بدحال قانون ویوستہ کو لے کر رازدھانی میں آج ایک بڑی بیٹھک ہونے جا رہی ہے اس بیٹھک میں سبھی زلو کے ڈی ایم آئی جی زون اور ایس ایس پی کو بلائے گیا ہے بیٹھک خود سیم اکھلے شادب لیں گے اس مسئلے پر ویڈیو کانفرنسنگ ہونے والی تھی لیکن اسے ٹال کر افسروں کو لکھنو طلب کیا گیا ہے پچھلے کچھ سمیہ سے یو پی میں قانون اور ویوستہ کی حالت پہلے سے بھگری ہے سیم اکھلے شادب نے بڑے افسروں کو پہلے سے ہی کہہ دیا ہے کہ اس ماملے پر اب وہ کوئی شکایت برداشت نہیں کریں گے تیلک ہال میں ہونے والی بیٹھک میں چیف سیکرٹری دیپک سنگھل رہ بیباک کے پرمک سچیف دیوشش پانڈا جاوید احمد ایڈی جیل او دلجید سنگھ چودری بھی موجود رہیں گے تو کافی مہتپون ہے یہ بیٹھک کیونکہ پردیش میں پچھلی کچھ ایسی گھٹنا ہے گھٹی جس کے بعد سوال ضرور اٹھے ہیں اور ان گھٹناوں کو لے کر سرکار پر کرکری بھی ہوئی ہے جس کے بعد سیم اکھلے شادب اس کو لے کر کافی سخت نظر آ رہے اور آج جو بیٹھک ہونے جا رہی ہیں اس میں سبھی زلو کے ڈی ایم ایس ایس پی ایس ایس پی یعنی کہ سبھی آلادکاری موجود رہیں گے پہلے آپ کو بتا دی کہ یہ بیٹھک ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ہونی تھی لیکن ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے بیٹھک نہیں ہوگی سیم سیدھے سیدھے تمام آدھکاریوں سے روبر ہوں گے سیدھے سیدھے ان سے مخاطب ہوں گے لکھنوں میں یہ بیٹھک ہوگی اور بیٹھک سے پہلے تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں تمام زلو کے آلادکاری اس بیٹھک میں موجود رہیں گے تو کانون ویوستہ کو لے کر سیم سکت نظر آ رہے ہیں اس سے پہلے بھی وہ سکت آدیش دے چکے ہیں آدھکاریوں کو کی جو کانون ویوستہ ہے تمام زلو کی اس کو درست کیا جائے لیکن حال پل حال جو گھٹنا ہے گھٹی ہیں آپرادی گھٹنا ہے گھٹی ہیں جو آکڑے بتاتے ہیں وہ ضرور کئی نہ کئی سوال اٹھاتے ہیں سرکار پر کرکری ہوتی ہے لکھنو سے ہمارے سیوگی منیش رواستف ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں منیش آج سبھی زلو کی ڈیم آئی جی ایس ایس پی کی بیٹھک ہوگی کافی مہتپون بیٹھک مانی جاری اور اس لحاظ سے کیونکہ دوہزار سترہ کا وقت بہت نزدیک ہے ایسے میں پشلے سمیہ سے کچھ جو آپرادی گھٹنا ہے گھٹی ہیں اس پر یوپی سرکار پر سوال اٹھے ہیں آج کے لحاظ سے یہ بیٹھک کتنی مہتپون ہے دیکھیں سوالتی یہ بیٹھک بےہد مہتپون مانی جاری ہے اگر یوپی سرکار کے ہم بات کریں تو لاؤ انڈ آرڈر پر ہمیشہ سے گھری رہنے والی یہ سرکار اب اس بار اس چناؤں میں کوئی بھی مدہ نہیں دینا چاہتی ہے وپکشی دلوں کو صاف طور پر اسی کو لے کر مکہ منتری اخلیش یادوں نے یہ بیٹھک بلائی اس میں ڈی ایم ایس ایس پی اور تمام آلہ عادی کاری موجود ہوں گے پولیس ربھاگ کے پولیس مہکمے پہ کیونکہ لاؤ ان آرڈر لے کر کے آپ رادی گھٹنائیں لگاتار بڑھ رہی ہیں ایسے میں جو ریپورٹ کارڈر بھی آیا جو سرکار کا جو خفیہ ریپورٹ جو آئی ہے اس میں بھی یوپی میں کہیں نہ کہیں اس طرح کی گھٹنائیں بڑھ ہی ہیں اسی کو لے کر کے چنتت ہے اخلیش یادوں کیونکہ وکاس کاریوں کی جہاں تک بات کی جائے دھراتل پر وکاس کارے دکھائی دے رہا ہے اور اخلیش یادوں ہمیشہ سے وکاس کاریوں کی ہی بات کرتے آئے ہیں اور چناؤں میں وکاس ایک مکہ ایجنڈا ہوگا لیکن ویپکشی دلوں کو لگاتار گھیرنے کا موقع ملتا ہے اس طرح کی گھٹنائوں پر لگام لگانے کے لیے آج ڈی ایم ایسے سپی اور آئی جی سبھی کو بلائیا گیا ہے اور سیدھے جو خفیہ جو ریپورٹ ہے مکہ منترین نے خود چوبیس ستری جو اپنی ریپورٹ تیار کی ہے اس پر لے کر کے فٹکار لگنا تیہ ہے ادھکاریوں کی کیونکہ جو ادھکاری اپنی ریپورٹ کارڈ دیتے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں وہ اپنے کاریوں کو بخان کے ساتھ پرستود کرتے ہیں اپنے کاریوں کو بڑھا چاہا کر پرستود کرتے ہیں لیکن مکہ منترین اخلیش یادوں نے جو اپنی اپنے ذریعے جو اپنے خاص ادھکاریوں سے جو ریپورٹ مانگی ہے اس کے تحت کچھ ادھکاریوں پر بھی گاج گر سکتی ہے اور وہ لگاتار اس معاملے کو جو بیٹھک ہونے جاری ہے اس میں اٹھائیں گے کہ آخر جو قانون ویوستہ ہے جو آپرادک گھٹنائے گھٹ رہی ہیں اس طرح کی اس پر لگام لگایا جائے نہیں تو اس ادھکاریوں کے خلاف سکت تکاروائی کی جائے گی منیش قانون ویوستہ کی اگر ہم بات کرے تو یوپی کی جنیتہ نے سوال یہ ہے کہ جو تمام چیزیں جو تمام قواعدے ہیں پردیش سرکار کی طرف سے بھی اٹھائیں لیکن جو سکاراتمک سدھار ہے وہ کہیں پر بھی نظر نہیں آیا ہے ان سجھابوں کی طرف کس طرح سے دھیان دے گی سرکار اور کس طرح سے دھیان دے گا پرشاسن دیکھیں یہی سدھار یہ جو آپ نے بات اٹھائی اسی سدھار کو لے کر یہ بیٹھک بلائے گئے کہ اس میں سدھار لانے کے ہی قواعد تیج کر دی گئی ہے آج جو بیٹھک میں مکھ ونتری کے ساتھ ان کے مکھ سلاکار لوک رنجن موجود رہیں گے مکھ سچی موجود رہیں گے ڈی ایم ایس ایس پی آئی جی ڈی آئی جی سب ہی موجود رہیں گے تو کہیں نہ کہیں یہ سدھار آتما لانے کے لیے جو کارے پرنالی ہے پولیس کو اس میں سدھار لانے کی ہی قواعدت ہے اور اسی کو لے کر یہ بیٹھک کی گئی کہ اب چونکہ آنے والے سمیں میں کہیں نہ کہیں تیوہاروں کا بھی موسم آ رہا ہے اور لگاتار اس طرح کے سامپردائک دنگے بھڑکنے کی بھی کہیں نہ کہیں امید جتا ہی جاتی ہے جیسا کی یو پی میں پچھلے دنوں میں بھی دکھا گیا کچھ پارٹیاں جو ہیں اور آدنیت سامپردائک دنگے کرانے کے لیے کچھ بھی حرکتیں کر سکتی ہیں اسی کو لے کر کے ایک بڑی چنوٹی مانی جاری ہے مخیونتری اکھلیش یادو کے لیے کیونکہ جو تیوہار ہیں وہ بہت نزدیک ہیں اور ساتھ میں جو ویدھان سبہ کا چنوہ ہے اس میں بھی بہت کم سمیں بچا ہے اور آچار سہی تک کبھی بھی لگ سکتی ہے یہ سبھی چنوٹیاں اکھلیش یادو کے سامنے ہیں انہی سے نپٹنے کے لیے ادھکاریوں کی بیٹھک بلائیے اور ادھکاریوں کو سخت لہزے میں اکھلیش یادو یہ سندیش دیں گے کہ اگر اس طرح کی کوئی گھٹنائیں ہوئیں اگر جس سے سرکار کی چھوی خراب ہوئی تو ان ادھکاریوں کے خیر نہیں ہوگی اور اسی کو لے کر یہ اہم بیٹھک بلائی گی جو گیارہ وجہ تلک ہال میں کی جائے گی جی منیش اس کے علاوہ اور کیا ٹپس ہو سکتے جو پولیس ادھکاریوں کو دیے جا سکتے ہیں کیا کچھ خاص رہنے کی سمبھابنہ ہے اس بیٹھک میں دیکھیں خاص رہنے کی یہی بات ہے کہ جنتہ کے بیچ میں جائے پولیس جنتہ کے ساتھ رہے جنتہ کا بھروسہ جیتے ہیں جنتہ کو کہیں نہ کہیں جو پولیس کی چھوی ہے جنتہ میں اتنی صاف نہیں ہے کہیں نہ کہیں پولیس جو ہے جنتہ کو جب گھٹنائے ہوتی ہے تو تھانے کے چکر لگاتی رہتی ہے فائی آر نہیں درج کی جاتی ہے ان کی سنوائی نہیں ہوتی ہے اس طرح کی تمام جو سمسیائیں جنتہ اور بیچ میں جو پولیس کے گیپ ہے اس کو فلپ کرنے کے لیے اکھلے شادو بھی ادھکاریوں کو یہ بات کہیں گے جنتہ کے بیچ جائیے ان کی سمسیائیں سنیے ان کی سمسیائوں کا نیرہ کار کریے اور اس پہ طورت کاروائی کی جائے اس طرح کے سندیز یہ جائیں گے ساتھ میں آپ کو بتا دیں ہنڈرڈ ڈال جو سیوہ ہے مکہ منتری اکھلے شادو کی اس کو بھی جل سے جلد لاغو کرنے کے لیے وہ بیٹھک میں بات کریں گے وکاس کاریوں کو لے کر کے بھی بات ہوگی سماجوادی پینسن ہی ہو جنا ہو چاہے سماجوادی آواز ہی ہو جنا ہو جو ڈریم پروڈیکٹ ہیں مکہ منتری اکھلے شادو کے ان کو بھی لے کر کے اکھلے شادو اس بیٹھک میں بات کریں گے کیونکہ ڈی ایم سبھی جلے کے ڈی ایم اس میں موجود ہوں گے اور ڈی ایم کاریوں جو کاریوں جنا بنائی گئی ہے جس طرح کی کارشہلی کی اپنائی جا رہی ہے اس میں تیجی لانے کی بات کہیں گے کیونکہ سمیں بہت کم بچا ہوئے لگ بگ دو یا تین مہینے کے اندر ہی آچار سہیتہ لگ سکتی ہے ایسے میں مکہ منتری چاہیں گے جو ان کے ڈریم پروڈیکٹ ہیں ان کو پوری پورا کر کے ان کا شبہ رم کیا جائے جی منیش اگر ہم ان چار سالوں کی بات کرے تو پردیش سرکار نے واقعی میں قابل تاریف کچھ ایسے کام کیے ہیں جس پر پردیش سرکار بھی بار بار یہ بات کہتی ہے کہ واقعی میں وکاس کارے ہوئے ہیں جنرلتہ نے بھی ان کارے کو دیکھا ہے سوال یہ ہے کہ کانون ویوستہ کا جو مددہ ہے وہ ہمیشہ سے جولنط مددہ رہا ہے جب بھی سماجبادی سرکار آئی ہے ایسے میں خود ہی اپسیم اکھلی شادو نے کانون ویوستہ کی کمان سمحال لی ہے جی ہاں اس طرح کی بیٹھاک لینے کا مطلب ہے کہ خود اب اکھلی شادو چنتت ہیں کہ کسی بھی طرح یہ جو کانون ویوستہ جو law and order کی سیچویشن پر ہمیشہ سے گھری رہنے والی پردیش سرکار ہے ویپکشیوں کو اس بار کوئی بھی موقع نہ دے کیونکہ یہ چناؤں بے حد نزدیک ہے اور ایسے میں اگر کوئی بھی اپری اگھٹنا گھٹتی ہے تو اس کا پورا ٹھیک رہ اتر پردیش سرکار پر پھوڑے گی ویپکش اسی کو لے کر کہیں نہ کہیں اکھلی شادو خود چنتت ہیں اور آج انہوں نے اس بات کی اس کی خود جو اپنی بیٹھک لیں گے اس کو خود اپنے حساب سے ان پر لگام لگانی ہے جس سے جو کانون ویوستہ کو لے کر جو ویپکشی گھیرتے ہیں ان کو کسی طرح کا موقع نہ مل سکے بلکل تو کئی ادھکاریوں پر آج گاج بھی گر سکتی ہے آپ کو بتا دے کہ کانون ویوستہ سمیت کئی ایسے مددے ہیں جن پر آج سیمکلی شادو ادھکاریوں سے بیٹھک لیں گے اور تمام ایسی اہم باتیں ہیں جن پر چرچہ ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ خاص طور سے پردیش میں جو آپ رادی گھٹنائیں پچھلے کچھ ہفتوں میں گھٹی ہیں ان گھٹناوں کے بعد سرکار پر کرکری ہوئی تھی اور ان گھٹناوں سے کیسے نفٹا جائے ان گھٹناوں کے خلاف کس طرح سے کاریوائی ہونی چاہیے اس پر آج سیمکلی شادو ادھکاریوں کو ٹپس بھی دیں گے اور امید کی جاری ہے کہ اس بیٹھا کے بعد جو سوبے کی کانون ویوستہ ہے وہ پٹری پر لوٹے گی منیش اس پوری جانکاری کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ یو پی کی کانون ویوستہ کو لے کر سیمکلی شادو سخت نظر آ رہے ہیں اور آج اس کو لے کر ایک بیٹھاک ہو رہی ہے بیٹھاک آپ سے کچھ ہی دیر بعد شروع ہوگی جس میں یو پی کے سیمکلی شادو تمام آلادھکاریوں سے بات چیت کریں گے سیدھے سیدھے ان سے روبرو ہوں گے اور اس میں آپ کو بتا دے کہ ڈی ایم ایس ایس پی آئی جی سمیت ورشت پولیس صدیقاری اس بیٹھاک میں موجود رہیں گے کیونکہ تیوہاروں کا وقت بھی نزدیک ہے ایسے میں جو کانون ویوستہ سمندی تمام چیزیں ہوتی ہیں سامپردائک دنگوں کی اگر ہم بات کریں تو ایسے میں اس طرح کے دنگوں کے بڑھنے کی سنبھابنا بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے ایسے میں ان تمام چیزوں سے کیسے نپٹا جائے اس کو لے کر خود ہی سیمکلی شادو نے کمان سمحال لی اور آج اس کو لے کر لکھنوں میں پولیس صدیقاریوں کی بیٹھاک بلائے گئی ہے جس میں پولیس والوں سے سیدھے سیدھے روبر ہوں گے سیمکلی شادو